السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ و صحابہ یا خادم النبیین السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ و صحابہ یا مخیرین قلوب المؤمنین حضیات محترم بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ اس ملک میں جس ملک کو بناتے ہوئے نعرہ یہ لگا کہ پاکستان کا مطلب کیا نا یا اللہ دستور رجاست کیا ہوگا محمد الرسول اللہ دستور ریاست کیا ہوگا محمد الرسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خادم النبیین ہیں مشون کے نانہ میں پاکستان کے یہ ملک پاکستان امت کو ملا سرکار کی طرف سے دعفہ ملا لیکن افسوس ہے کہ اس ملک میں بہت سارے حضور سیدی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والے موجود ہیں اور ابھی آپ نے دیکھا کہ وہ ملونہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور وہ جنہوں نے ان کی تائید کی اور تائید کرنے والوں کے بارے میں جو خبریں چلی کہ وہ گرفتار ہوئے ہیں لیکن ملونہ ابھی تک گرفتار نہیں ہوئی ہم ذمہ داری داروں سے کہتے ہیں کہ آپ اپنا کردار ادا کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری کا اظہار کرتے ہوئے اس ملونہ کو فلفا اور گرفتار کریں اور گرفتار کرنے کے بعد اسے صدائے موت دی جائے اس لیے تاکہ اندہ کبھی کسی کو جورت نہ ہو کہ کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انگار کرے اور مابو علیہ السلام کے بعد کبھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ مرد ہو یا عورت جو بھی ہے جتنے ہیں آج تک آپ کی جیلوں میں بند ہیں کتنے گستاغ ہیں جو آج تک جیلوں پڑے ہوئے ہیں اور ان کے مقدموں کو چھیڑا نہیں جا رہا ہم یہ پرزور طریقے سے مطالبہ کرتے ہیں اور آج 26 ربزار مارک ہے رات 27 کی ہے ہم یہ پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ ان گستاغوں کو فیل فور جیلوں سے نگال کر انہیں صدای موت دی جائے کہ انہیں کسی کو شورت نہ ہو اس سے علم ہو ان کے منابے والا اگر میں نے گستاغی کی تو اس کے مطالے میں مجھے صدای موت ہوگی جو 295 سی ہے ہم یہ کہتی ہے اس پرزور کو فیل فور کرے جس نے یہ دعویٰ کیا مبوت کا دعویٰ کیا اور اسے اسی چوک میں لٹکائیں اور چاند دیر جو ہے وہ لٹکی رہے جا کے آنے جانے پانے دیکھیں جو رسول اٹھا کے گستاغ ہیں جو نبی علیہ السلام کے بے عجب ہیں کسناک ہیں ان کی صدای یہ ہے تو فیل فور اس پر عمل کیا جائے ہمیں مجمور نہ کیا جائے کیونکہ الحمدللہ ہم سرکارت و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے بیردار ہیں حمیس مجاہدی بحمد اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سبب دے کر گئے اسی راستے پر چلا کر گئے ہمارے پچھولا قائد قائد ملت اسلامیہ اللہ حافظ محمد صلی اللہ حسین رزوی حافظ اللہ تعالیٰ کا سبق بھی یہی ہے آپ بھی اسی راستے پر چر رہے ہیں تو ہم یہ بتانبہ کرتے ہیں کہ آپ اپنے افتیارات کو استعمال کرتے ہوئے اس ملعونہ کو صدای موت دے پھر یہ نہ ہو کہ کلکازی کمتاد حسین قادری جا کر اپنا کام دکھا دیں اور اعتماد ہمیں سنجھ نہیں کر رہے کہ پہلے بھی یہ ایسا ہوا کہ آسیہ ملونہ کو گرفتار کیا گیا اور جیل میں بھی رکھا گیا پھر اس کو برے پروٹو کول کے ساتھ رہا کر دیا گیا ہمیں خدشہ ہے اگر آپ نے اس سے گرفتار کیا ہے تو تحریک لب دیکھ کے کسی ذمہ دار کو دکھائیں نہ کہ ہمیں یقین ہو کہ واقعی کرفتار کر چکے ہیں اور پھر یہ بھی یقین دلائے کہ یہ باہر نہیں جائے گی اگرنا یار مر جانا ہے ہم نے بھی رسول اللہ کی بارکاب امٹا کر کیا جواب دھو گے قبر میں نبی علیہ السلام کی پہچان کیسے کرو گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسے پیش ہو گے تو اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ بجائے اس کے کوئی قویقازی تنمیر قادری قویقازی ممتاز حسین قادری قویقازی عبد الرحمان عامر سیمہ قویقازی انہوں تین شہید اپنا کام کرے اس سے پہلے آپ بھی رسول اللہ کے غلام ہیں غلامی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ذمہ داری کو نباتے ہوئے اپنے ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے بسم اللہ کو فیل فور اس چوک میں پجاب اسملی کے سامنے صدای موت دے پاکستان کی عوام دیکھنے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حد میں نفوت کا انکار کرتا ہے اس کی صدا صلائے سرطان صلی اللہ سرطان صلی اللہ سرطان صلی اللہ سرطان صلی اللہ بولو کیا چاہیے سرطان صلی اللہ سرطان صلی اللہ تیڑی کلب ایک پاکستان کے مرکزی قائدین کے ویڈیو بیانات اور مزید نئی اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل ریزوی نیٹرک کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی اپ ڈیٹ آپ تک بڑھ وقت پہنچ سکے